اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عمرہ کے لیے عقیقہ کا ہونا شرط ہے یا ضروری ہے عقیقہ ایک جو ہے عمل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سے ہے کہ بچہ پیدا ہو ساتوے دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اگر کوئی مجبوری ہے کسی طرح کا مسئلہ ہے تو ساتوے دن کے بعد جب چاہے اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور وہ عمرے پر جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اس کے عمرے پر کوئی اثر نہیں ہوگا البتہ یہ خیال بھی رہے کہ چونکہ عقیقہ کی وجہ سے بندہ گروی ہوتا ہے جیسا کہ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اس لیے انسان کو یہ عمل بھی جلد از جلد انجام دے لینا چاہیے ورنہ اس کے ذمہ عقیقہ کا یہ عمل باقی رہ جائے گا عقیقہ یہ عمرہ کے لیے نہ ضروری ہے نہ شرط ہے نہ واجبات میں سے ہے اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ اگر کسی نے عقیقہ نہیں کیا ہے تو اس کا عمرہ قبول نہیں ہوگا اس کا حج قبول نہیں ہوگا اس طرح کی کوئی بھی بات شریعت اسلامیہ نے بیان نہیں کی ہے اگر کوئی بندہ عمرے پر جا رہا ہے جائے عمرہ ادا کر لے اور بعد میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو سہولت ملے تو وہ جلد از جلد عقیقے کے عمل سے بھی فارغ ہو جائے تاکہ اس ذمہ داری سے بھی وہ اپنے آپ کو بریو ذمہ کر لے واللہ اعلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن